بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹو چینل ویلکم بیک تو مائی کوکنگ فیملی دوستو یہ میرے بینگن مسالہ فرائے والے جو فش مسالہ والا جو ہم نے بنایا تھا الحمدللہ یہ اس کا پارٹ ٹو ہے تو دوستو جو میں نے پہلے بینگن بنایا ہے اس سے پہلے میرا پارٹ بلا دیکھیں گے ون والا تو دوستو وہ سارے فینش ہو گئے ہمارے گر میں ماشاء اللہ کھائے گے اب میں اس کو بنا کر آپ کو پھر دوبارہ سے مسالہ لگا کر سکھاؤں گا کہ دوستو بہت ہی سپیشل بہت ہی سپر بنایا ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ دوستو کے لیے پھر سے میں حاضر ہوا ہوں یہ مسالہ ٹپس بتانے کے لیے کہ الحمدللہ آپ اس کو بنا لیں دوستو الحمدللہ اتنا مزدار اتنا مزدار اتنا مزدار امدہ بنایا ہے الحمدللہ آپ دوستو کے پیار سے آپ دوستو کی دعاوں سے یہ بہت ہی مزا ہے آپ نے بھی اس کو میرے طریقے سے بنانا ہے اس کے لیے جو در چیزیں وہ میں پہلے بھی ریسپی میں بتا چکا پھر دوبارہ سے بتاؤں گا الحمدللہ آپ نے جلدی کرنا ہے اس طریقے کو بنا کر اس کو سٹور کر کے رکھ لیں جب بھی آپ کا دل کریں آپ دو تین دن کے لیے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں مسالہ لگا کے تو اس کو فرائے کریں اور خوب کھائیں ایسے ملائی فل مسالہ بنتا ہے نا یار طرح مزے کا بنا ہے آپ مچھلی اوگارہ کو بھول جانے گا جو توا مچھلی کھاتے ہیں نا آپ فریر والی وہ اس کو بھول جائے گے الحمدللہ دوستو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں بسم اللہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کرنا ہے اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سابسکراب نہیں کیا دوستو کیا کرتے ہیں یار میرے چانل کو ایک دعا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن کو تھوک دو دوا دو اسے نیکس اس پی آپ دوستوں کو جنبی بھلیں گی آپ دوستوں نے مجھے فلی سپورٹ کرنا ہے فلی سپورٹ ٹھیک ہے فلی سپورٹ کا مطلع ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دوائیں گے اس طریقے سے آپ میں اس طریقے سے کار لگانا ہے تو پھر ہم نے اس کو وینگر لگا کے رکھنا ہے ایک سے دو منٹ یہ دیکھیں یہ میں نے وینگر لیا تھا اس کو برش کے ساتھ یہ دیکھیں برش کے ساتھ آپ نے وینگر کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں الحمدلہ وینگر ہے ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ لیمن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے وینگر یہ دیکھیں جلدی جلدی آپ نے لگائی جانا ہے آپ دیکھیں دوستو اس کو وینگر لگانا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا اور کر لے تو آپ کو خوب نظر آئے گا یہ دیکھیں بسم اللہ راکمان اہیر یا اللہ فکر یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے وینگر لگا لیے یہ دیکھیں دوستو اس کے لیے جو جو مسالے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ون ٹی سپن نمک جائے گا ہاپ ٹی سپن کٹی ویلال مرد جائے گی ون ٹی سپن دادر مرد جائے گی اور ٹو ٹی سپن جائے گا یہ دیکھیں سکہ دنیا جو ہوتا ہے پیسنے والا ٹھیک ہے آپ میں ہاتھ پہ بھی پیس لینا ہے ویسے بھی پیس لینا ہے اللہم اللہ بہت اچھے طریقے سے پیس آ جائے گا آپ دوستو کیا کریں گے ان مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ گر بیٹھے آپ کو مسالہ بھی ہومیڈ بنا کر یہ والا جو ہے نا بہت ہی مزا آئے گا باہر کے مسالے اتنے اچھے نہیں ہوتے یہ دیکھیں ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ان دوستو کے لیے گفت ہے جو پاکستان پاکستان سے باہر آؤٹ آف شٹی آؤٹ آف کنٹری مجھے بوجھ کرتے ہیں سپیشلی ان کے لیے تو دوستو خشبویں بہت ہی پیاری آ رہی ہیں بہت ہی کمار ہی یہ دیکھیں ثابت دنیا ہے جو کوٹا ہوا ٹھیک ہے وہ والا وہ میں نے ہاتھ سے مشین سے بھی کور لیں چاہے آپ بیلے سے کور لیں جس طریقے سے اس میں یہ مسالے آپ اس طریقے سے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے پہلے مسالے ڈالیں ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو اچسان طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو لگا کر تقریبا تقریبا ایک دن دو دن کے لیے رکھیں یہاں آپ ایک کینٹے کے لیے رکھیں پھر بعد میں آپ نے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مسالے کو لگانا ہے اب دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے یہ مسالہ اوپر لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو مسالے کو رکھیں گے یہاں اور یہ دیکھیں ایک پیس پکڑیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے مسالے کو لگائیں گے یہ مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے لگ جائے یہ دیکھیں اندر تک مسالہ لگنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا کر آپ دو تین گھنٹیں چار گھنٹیں رکھ سکتے ہیں اس کو بھی بکڑیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں مسالہ لگا کر آپ نے وینگن کو کس طریقے سے رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو فرائے جب کرنا ہے تو تھوڑا سا گی ڈالیں اور فرائے کر لیں اور برپور مزہ اٹھائیں یہ دیکھیں دوستو اسی طریقے سے باقی کے پیس بھی پکڑیں گے یہ میری پہلی ریسپی بھی جو ہے آپ نے دیکھنی ہے اس میں بھی میں نے اسی طریقے سے ڈالا ہے لیکن وہ تو میں نے اسی ٹیم بنا لیا لیکن پھر بھی بہت ہی عالی بنا لیکن آپ جب اس کو دس منٹ پندہ منٹ یا آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کو کھائیں گے تو دوستو آپ کو کوئی مسائے گا یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے بینگن کو مسالہ لگاتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے یہ مسالہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مجدار بنے گا الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو ایک پیس اور پکڑیں گے یہ دیکھیں اندر تک اندر تک ایسے کر کے مسالہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندر تک مسالہ لگانا چاہتا ہے تو آئی ہو کہ اگر دوستو یہ آنکھ کی ریسپی آپ دوستو کو پسند دائیں تو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب بھول کریں الحمدللہ اس کو بنانا میں نے بہت ہی اتحان کر دیا ہے تو اس کو بنا لیں آپ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں تو مچھلی کو آپ بول لیں گے مچھلی بہت نہنگی ہے اور یہ مچھلی سے زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ون بئی ون کر کے میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں یہ دیکھیں اندر تک آپ نے مسالہ لگانا ہے ایسے ایسے لگانا ہے اور یہ دیکھیں اندر تک ایسے کر کے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہو کہ اگر آپ کی ریسپی اچھی لگے تو دوستو اس کو ضرور ٹرائے کہیں اور جب آپ کے گھر میں مان آئے تو آپ نے یہی ریسپی ان کو بنا کر آگے کرنی ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ریسپی آپ نے کیسے بنائی ہے آپ سے یہ ٹکس اور ٹپس وغیرہ ضرور پوچھیں گے یہ دیکھیں تو دوستو باقی کا مسالہ ہم اوپر لیں گے ایسے کر کے کٹھا کریں گے اس کو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ اس کی خشبویں اتنی ہیں نا مسالے کی کہ آپ اس کو میں کہتا ہوں روزانہ بنانا شروع کر دیں گے بہت ہی چیسٹی بہت ہی مسالہ چٹ پٹا جو دوست چٹ پٹی چیزیں پسند کرتے ہیں نا یہ ان دوستو کے لیے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ الحمدللہ آج کے جو بہنگن ہیں فل مسالے والے مچھلی سٹائل کے جو مچھلی ہم فرائے کر کے مسالے والی کھاتے ہیں الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اندہ اس طریقے کا مسالہ میں نے لگا کر رکھ دیا الحمدللہ میں نے جو پہلے بینڈر بنائے ہیں وہ تو دوستو میرے گھر والوں نے چین چین کے کھا لیے تو الحمدللہ یہ بھی میں ابھی جب دوپیر کے تائم ہم کھائیں گے تو الحمدلہ اس کو فرائے کریں گے اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی کیسی لگی الحمدللہ جو نیکس ریسپی ہوگی بہت ہی خاص ہوگی بہت ہی امدہ ہوگی میں آپ دوستو کے لیے نئی سے نئی نئی ریسپی آسان سے آسان ریسپی سلاتا رہتا ہوں اسی طرح میں اس سے پیار کرتے رہے ہیں مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ جو نیکس ریسپی سے ہوں گی بہت اچھی آئیں گی اپنا کیا رکھیں مجھے اپنی دعومی یاد رکھیں اگر آپ بھی میری چینل پر ابھی نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو زور سے دبا دیں اس سے نیکس ریسپی آپ دوستو کو جلدی ملے گی اپنا کیا رکھیں اور مجھے اپنی دعومی یاد رکھیں اور آج کے بینگن فل مصالے والے آپ دوستو کو کیسے لگی ہیں مجھے ضرور بتائیں الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ اور الحمدللہ اوکے گائز ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ اس کو جب آپ فرائے کریں گے تو دوستو آپ کا دل کرے گا کہ میں سارے کے سارے کھا جوں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعومی یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے ان دوستوں میں جو دوست نہیں بنا سکتے فرنس اور فرنس گروپ میں اور فرنسز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے یہ آپ کا میرے سے وعدہ ہے لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ یہ بہت ہی وعدہ انہوں نے ملی ریسپی ہے الحمدللہ دوستوں کے تابوں سے اللہ حافظ ہے